اور یہ ہمارے نکلے ہوئے جی پیارے پیارے سلکی کے بچے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی اس کو میں دکھا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ چاروں طرف سے میں نے بند کرویا ہے اچھا یہاں پہ دوستو ایک بلب اور ایک ہولڈر بھی لے کے ہوں چھوٹا سا دروازہ اور یہ رہا جی ہمارا دبا یار صرف آٹھ سور میں دروڈر بن گیا یہ اچھا دوستو یہاں پہنے یار بلب چینج کرنا پڑا ہے وہ اس لیے ہوئے 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 کیا بات ہے بچے کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا سب پیارا پیارا لگ رہا ہے یار ان کو سب سے پہلے آج ان کو کھانا ڈالتے ہیں یہاں پہ چلو 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 آجو آجو سلو جی دیکھے دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں آجو آجو آپ لوگ بھی نیچے آجو کھانا کھالو باقی دوستو سارے اسیل بھی کھولتے ہیں ان کو بھی میں یہ کھانا شانا ڈال رہا ہوں کافی زیادہ اور یہ بھی کھائیں گے یہ سارے اسیل کھولتے ہیں یہاں پہ باہر آ کے یہ بھی کھالیں اچھے دوستو اس مرگی کو بیٹھ ہوئے آج کافی دن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بیار جلدی جلدی انطلاع کر رہے ہیں ان کے بچے نکلیں اور بچے نکلیں گے تو پھر یار بڑے پیارے پرین کی طرح ہوں گے باقی یار سلکی یہ رہی ان میں سے کافی زیادہ میں نے سیل کر دی تھی تو سب سے پہلے آج ان کو کھانا ڈالتے ہیں یار ان کو بھی کھانا ڈالیں پیجنز کے بعد اب ان کی باری ہے چلو 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 آجو آجو کھانا کھالو چل چل یہ بہت خطرناک مرگا ہے یار یہ میرے پیچھے پڑ جاتا ہے آجو آجو ساری ہیں آجو آجا تو بہت پیاری سی سلکی ہے یہ دیکھیں آجا تو بھی تو بھی آجو ساری آجو کھالو 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 اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں پٹی یوٹی چینل آج کا بلک کرتے شروع بلک شروع کرنے سے پہلے چینل پر لائک اور سبسکرائب لازمی کریں آج یار ان کے بچے کچھ نکلے ہوئے تھے تو ان کے لیے بروڈر لے کے آنا ہے بروڈر بڑا ضروری ہے سردی شروع ہو رہی ہے تو یار ان کے بچوں کو بچانے کے لیے بروڈر اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے یار کتنا سستا بروڈر مل رہا ہے اور کہاں سے مل رہا ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو تو چلے چلتے ہیں یار بروڈر لینے ہوئے میری بیاری کیسی بیاری بیاری ان کو یار کھانا شانا ڈالنے کے بعد نا میں ابھی ادھر آئے ہوں ان کا پانی میں نے چینل دیا اور یہ دیکھیں یہاں پر پالٹی ہو رہی ہے یہ دیکھیں پانی بدلا اور یہ سارے پانی کے اندر گسے ہوئے جتنے بھی ہیں نا موٹو چھوٹو سارے یہ دیکھیں یہ نیاں کر رہے ہیں وہ دیکھیں اوہے کدھر کدھر گسے ہوئے ہیں ساری اے تسی باہر نکلو اے کیا کر رہے ہیں اندر ساری ہاں ساری وہ دیکھیں اوہ یار دیکھیں ساری پالٹی ہو رہی تھی یہاں پر چلے دوستو ابھی چلتے ہیں یار بروڈر لینے اور بروڈر لیا گیا پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اچھا دوستو میں اور ہرین گے ہوئے تھے کدھر گے ہوئے تھے بزار گے وہ صدتی ہوں یہ دیکھیں لکڑی کا 800 رویب کا بروڈر بنایا ہے یہ آگے دروازہ لگا دیا ہمidores اور یہ ہمارے نکلے ہوئے ذی پیارے پیارے سلکی کے بچے ہیں دیکھیں یہ بھی ہیں یہ دیکھو سلکی کے بچے نا ماشا اللہ یہ بھی دیکھیں یہ دوستو سلکی کے پاس ہیں یار ان کے لئے برودر بڑا ضروری ہو گیا تھا ایک رہن کے پاس اور یہ دیکھیں اس کو میں دکھا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چاروں طرف سے میں نے بند کروایا پیٹی کی طرح اور یہاں پہ اس کے اوپر ہم لوگ لگائیں گے ایک بلب یہاں پہ اور اس کے اندر ہو جائے گی روشنی یہاں پہ بچائیں گے پورا اور یہاں پہ پلیٹ سلیٹ راکھیں سارا کام ہم لوگ ریڈی کرتے ہیں ابھی ٹھیک ہے رہن ریڈی کریں یہاں پہ دوستو ایک بلب اور ایک ہولڈر بھی لے کے ہوں چھوٹا سا یہاں پہ لگائیں گے اوپر سے میں نے تار نکالی ہے اور اس کی اندر روشنی بھی کریں گے پھر انشاءاللہ یہ بچے خوش رہیں گے ابھی میں یہ بھی لاؤں اور ساتھ میں یہاں چھوٹے چھوٹے برتن بھی لے کے ہوں یہ دیکھیں کیسے پیارے پیارے برتن ہے اور ساتھ لیٹ جہاں پہ دانہ ڈالیں گے یہ دو برتن ہے اور یہ رہے پیارے پیارے سلکی یہ سلکی کے بچے کوئی بھوک لگی ہے یہ ایسے واہ جی واہ دوستو یہ دیکھیں یار بلب چل گیا یہ دیکھیں اندر یار یہ دیکھیں یہ چوزوں کے گھر میں بلب چل گیا اور یہ رہا جس کا دروازہ اور یہ رہا جی ہمارا ڈبا یار صرف اور صرف آٹھ سو رمے بروڈر بن گیا یار دیکھیں کیسا پیارا آٹھ سو رمے بروڈر یہ دیکھیں یار ماشاءاللہ یہ دو سو رمے کا بلب اور دوست اس کی تار وغیرہ یہ صرف دو سو رمے کا یہ ہے آٹھ سو رمے کا بروڈر ہے اور یہ ان کا گھر ہے ابھی اس میں رکھیں گے تھوڑا بورا ڈالیں گے کچھ شاہ ڈال گا یہاں پہ کاغذ وغیرہ اس کے بورے بورا ڈال دے ہیں پھر یہ پلیٹ میں کھانا شانہ رکھے نہ پھر ان چوزوں کو اندر چھوڑتے ہیں یہ دوستو ہمارا ریڈی ہو گیا اندر پانی رکھ دی چھوڑے یہاں پہ رکھتے ہیں اور کھانا رکھتے ہیں بھکی سائٹ پہ میں نے تھوڑا تھڑا بورا ڈال دیا ہے اب اس کو نہ رہن چھوڑے گی چھوڑے گی چھوڑے مجھے دے چھوڑا ایک ایک میں چھوڑوں گا یہ لیکھیں ایک ایسے اور دے ایک بچ گیاں دو میں چھوڑوں گا یہ دو یہ تیسرا بھی دے اوپر 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 کر دے ایدھا یہ تین چھوڑے چھوڑ دیئے اب یہاں پہ کچھ اوپر سے بھی ایک دو لاکھے چھوڑتے ہیں جو کھانا شانہ کھائے گا اور ان کو ٹرین کرے گا اب یہ پانی پینے جا رہے ہیں اچھا دوستو یہاں پہ بلپ چینج کرنا پڑا ہے اس لیے کہ یہ یہاں پہ ہیٹ نہیں تھی اس بلپ کی اور اس بلپ کی ہیٹ زیادہ ہے اندر ہیٹ چاہیے ان کو بچوں کو یہ دیکھیں یہ سلکی کا بچہ ایک یہ ہے اور ایک یہ آیا ہوا یار پیارا سا یہ دیکھیں یہ یار ان کی آئیز ابھی بند ہیں یار یہ پتہ نہیں آئیز کب کھولیں گے یار اور یہ سیل کا بچہ ہے اور یہ دو جو ہے نا یہ ساتھ بیٹھے ہوئے یہ سلکی کے بچے ہیں یار یہ دراصل ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کو نا ہیٹ کے لیے یہ بلپ چاہیے تھا تو یہ میں نے چینج کر دیا ہے باقی یار یہ اب خوش ہے یہاں پہ باقی بچے زیادہ چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں اور یہ نا دیکھیں بولو 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 سے بھی ہیں یہ دیکھیں ان کی ٹانگیں کچھ کدھر جا رہی ہیں کچھ کدھر جا رہی ہیں کچھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایک یہ ہے اب یہ نا یہاں پہ تمپریچر ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ ماشاءاللہ خوش ہے رات ساری جو ہے نا یہ اسی تمپریچر میں رہے ہیں کچھ اور بچے نکل رہے ہیں وہ بھی یار اسی میں لا کے رکھیں کچھ دکس کے بچے وہ بھی نکلیں گے آج کل میں بقی یہ دیکھیں یار صرف اور صرف آٹھ سو روے کا بروڈر ہے اور یہ جو تار اور بلب تھا یہ دو سو روے میں آیا تھا تو یہ دیکھیں ذرا خوش ہو گئے یار یہ سارے بچے یہ چیک کریں بلکل سستا سا بروڈر یہ دیکھیں چیک کریں اچھا باقی دوستو یہاں پہ انڈے لگے ہوئے ہیں اور تمپریچر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیڈیٹی یہ ہے اور تمپریچر ابھی یہ چل رہا ہے یہ نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہونا چاہیے تمپریچر اور یہ ہمیڈیٹی ہونی چاہیے ابھی تھوڑی کام ہے کوئی مسئلہ نہیں گزارا ہو جاتا ہے اور ابھی یار کچھ انڈے بھی نکلنے والے ہیں اس میں دک کے انڈے بھی ہیں وہ بھی نکلیں گے انشاءاللہ آج کی ڈیٹ میں نکلیں گے وہ انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دک کے انڈے کہاں سے نکل رہے ہیں کیسے نکل رہے ہیں باقی یار انڈے کچھ لگے ہیں اس کو ابنا اتنے ہی انڈے نکالیں گے باقی یار اب اس میں انڈے اور مزید زیادہ نہیں رکھنے کیونکہ ابنا تھوڑا سا موسم بدل رہا سردی میں بچوں کی ٹیک ایر مشکل ہو جاتی ہے تو اس لئے جتنے انڈے ہیں اتنے صحیح کام چلائیں گے اور جتنے بچے یہ نکلیں گے ان کی ٹیک کر کر کے اور انشاءاللہ انٹو بیٹر بروٹر میں رکھیں گے باقی یار ہماری کچھ مرگیاں بھی انڈوں پہ بیٹھیں ان کے بھی بچے نکلنے والے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کچھ دن باہر بیزی رہے ہیں کچھ فارم پہ بیزی رہے ہیں کچھ اور جگہ پہ بیزی رہے ہیں تو اس لئے آپ گھر کے بلاگ بھی آئے کریں گے لینل کو لائک اور سبسکرائب نازمی کریں تاکہ یار آنے والی ساری ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو اس لئے کے ساتھ مجھے اضارت دیں اوکے جیالا پیس بائی بائی ٹیک ایر تو کیا کر رہی ہے ادھر ہوئی رہے نو کیا کر رہی ہے ادھر ہے اچھا اچھا